بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دانال جکشن یوٹیوب چیل میں خوش آمدیر دوستوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انٹیس ایڈوکیٹر کی جوبز انانس ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے میں نے ایڈ کی بارے میں ڈیٹیل یہاں پہ شیئر کی جوز کی ویڈیو بنا کر پھر اس کے اپلائی کا نکترے کی کارم کامل آپ کے ساتھ شیئر کیا اب اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سلیبرز اور میرٹ کرائیٹیریا اور سلیکشن کس طرح ہوگی یہ ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی اس ویڈیو کو لاستر دیتی رہی گا آپ کو اس ویڈیو سے بہت فیدہ ہونے والا ہے تو جلی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک روگیس ٹرگر آپ نے یہ چینل جس کا نام ہے دانال جکشن ابھی تک اس کو جوائننے کیا تو کہا لیے یہاں پہ ریڈ گلر میں آپ کو سسکرائب لکھا وہ نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں انفارمیشن جوپ سے علیٹیڈ یا پھر پریویس پیپر سے علیٹیڈ ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کروں گا تو آپ میری ویڈیو کو سانی سے بات کر سکیں گے آوریٹی دس ہزار پلس لوگ اس کو جوائن کر چکے ہیں آپ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں اگر آپ سلیبس جانا چاہتے ہیں انٹیس کا جو ابھی جو بنا اس کے لئے کیا کریں گے سمپل انٹیس کی ویب سائیڈ پہ آئیں گے یہاں پہ لاسٹ میں آپ کو ریکائرمنٹ پولیسی ہوگی اس کے انتر آپ کو وہ مل جائے گا سلیبس بھی آپ سمپل اس پہ کلک کریں گے اس طرح جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ چیزیں شوک ہوں جی جہاں پہ آپ کو ہر طرح کا ڈیٹا ملے گا پولیسی سے علیٹیڈ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جی سلیبس کی اور ریکائرمنٹس کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ رینکنگ کرائیٹیریہ جو فور ای 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 س ای کے لئے ہے اس میں آپ دیکھ لیں جو آپ کے میٹر کی ڈگری ہوگی اس کے آپ کو ملیں گے سولان نمبر ایف ای سی کی ڈگری کے بھی سولان نمبر اور بی ای بی ای سی کی ڈگری آپ کو ملیں گے بیس نمبر مستر ڈگری کے بھی آپ کو ملیں گے بیس نمبر اور بی ایڈ ایم ایڈ کی ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو میرے گے تین نمبر یہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کمپلسری نہیں ہے اور انٹرویو کے مارکس ہوں گے فائیو نمبر اور ٹیسٹ کے مارکس انکلوڈ ہوں گے جو کہ آپ انٹس کا ٹیسٹ دیں گے اس کے بیس نمبر مارکس ہوں گے تو اس طرح ٹوٹل جو مارکس بنے گے وہ ہوں گے ہنڈرنٹ اس کے بعد اسے سی کا بھی سیم یہی پروسیجر ہے اور ای 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 او کے لئے بھی یہی پروسیجر ہے اور ایس ای کے لئے بھی سیمی پروسیجر ہے آپ جس کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جوب کی ریٹیل یہاں پہ انہوں نے منشن کی پاسنگ جو مارکس ہیں میں آرڈی بتا چکا ہوں لیکن اگر نہ بتا دیتا ہوں ای 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 او کے لئے ایڈوکیشن افیسر کے لئے جو پاسنگ مارکس ہوں گے وہ انگیسٹی اور انگیسٹی کے لئے ایڈوکیٹر کے لئے پچاس نمبر پاسنگ مارکس ہوں گے اس کے اس کے بعد اگر کوئی کینڈیڈیٹ کسی فورٹین سکیل پہ جوب کر رہا ہے اگر وہ سکسٹین سکیل پہ اپلائی کرتا ہے اس سے پہلے اس کو این او سی لینا ہوگا ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ سے اور یہ تحصیل لیول پہ میریٹل اس کا بنے گا آپ ان چیزوں کو ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں جی لے نیچے جاکے جوبز کرائیٹ ایڈیڈیا اور جوبز جو پہلے ان کی ڈیٹیل جو ای 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 سی آرٹس کے لئے جو جوبز ہیں اناؤنس ہوئی ہیں وہ ہی ہیں تینتیس تیتیس سو اٹالیس میل فیمل دونوں کے لئے ای 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 سی سائنس کے لئے چونسٹ سو باسٹ ٹھیک ہے اور ای سی سی آرٹس سات سو ترانوے ای سی سائنس کے لئے ایک ہزار چار ای سی سی پی ٹی کے لئے سات سو ساٹھ اور ای سی سی آرابی کے لئے دو سو اٹالیس اور ای سی سی ڈرائیمنگ کے لئے سات سو تیس ای سی کمپیوٹر سائنس کے لئے دو سو ای سی آرٹس کے لئے دو سو نو اور ای سی سائنس کے لئے چونس سو ستائیس اس طرح ای ای او کے لئے آر سو چیسی ٹوٹل جو سیٹسنٹ کی دادہ ہے وہ ہے سو ہزار نو سو تریپن ترہ سٹھ سوری اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ہے ایلیمنٹری سکول ایڈیوکیشن آرٹس میل فی میل یہ ان کی ڈیٹیل ہے جہاں پہ اپنائنٹ آتھارٹی ہوگی جہاں پہ آپ نے انٹریو کے بعد ڈاکومنٹ سمٹ کروانے ہوگی یہ یہاں پہ ان کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اکیڈمی کولیفکیشن یہاں پہ لکھا ہو جی ایٹ لیسٹ آپ کی جو کولیفکیشن ہے وہ سینکنڈ ڈیویزن ہونے چاہیے آر لیگری کے اندر یہ آر ایڈی میں بتا چکا ہوں پھر بھی آپ اس چیز کو یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں اور سبجیکٹ کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ منشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھا جی اسلامیت ٹین جو پیپر کرائیٹیریہ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا فرگزیمپل آپ ایسے سی آر کے لئے اپلائی کریں اس میں ٹین نمبر کے مارکس ہوں گے اسلامیت کے اندر سوشل سٹیڈی کے ٹین مارکس ہوں گے اردو کے تیس مارکس ہوں گے ٹھیک ہے اور انگلیش کے بھی تیس مارکس ہوں گے اس کے علاوہ کمپیونٹر ایم ایس ورڈ اس کے ہوں گے ٹین مارکس ہوں گے یہ ہے جی اسیسی آرٹس کا سلیبس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسیسی سائنس کے لئے جو سلیبس ہوگا اس میں آپ سائنس پلس میت کے جو مارکس ہوں گے انکلوڑ وہ ہوں گے سکسٹی پرسینٹ یعنی کہ ساٹھ نمبر ہوں گے اسلامیت پلس سوشل سٹیڈی کے ٹین مارکس ہوں گے انگلیش کے بھی ٹین مارکس ہوں گے کمپیونٹر سائنس کے بھی ٹین مارکس ہوں گے تو اس طرح بن جائیں گے یہ ہے نائنٹی نمبر نبے مارکس بن جائیں گے اور ٹین مارکس ہوں گے کرنٹ فیر اور جنرل نالج کے ٹھیک ہے اور آرٹس کا جو سلیبس ہے اسلامیت کے ٹین مارکس ہوں گے سوشل سٹیڈی کے ٹین مارکس اردو کے آپ کے ہوں گے مارکس وہ ہوں گے تیس انگلیش کے بھی تیس مارکس ہوں گے کمپیونٹر سائنس کے ٹین مارکس ہوں گے اور اس طرح بن جائیں گے یہ نبے مارکس اور کرنٹ فیر اور جنرل نالج کے بھی ٹین مارکس ہوں گے اس کے بعد اسی سائنس کے لیے جی سائنس پلس میتھ ہے سکسٹی مارکس اسلامیت پلس سوشل سٹیڈی کے ٹین مارکس اس کے بعد انگلیش کے بھی ٹین مارکس ہوں گے اور کمپیٹر سائنس کے ٹین مارکس ہوں گے اور ٹوٹل ہو جائیں گے نائنٹی مارکس اور کرنٹ افیر جنرالوجی کے بھی ٹین مارکس ہوں گے پی ٹی کے لیے پی ای ٹی کے لیے بھی سیم یہی پروسیجر ہے کہ اسلامیت پلس سوشل سٹیڈی کے ٹین مارکس ہوں گے اردو کے پندرہ مارکس ہوں گے انگلیش کے پندرہ مارکس ہوں گے اس طرح یہ ہو جائیں گے پچاس ہیلت اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن ایل مانسٹر لیول کے ہوں گے بیس مارکس ہوں گے ہیلت اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن اپر سینگٹری سکول لیول کے ہوں گے وہ ہوں گے بیس مارکس اور ٹوٹل ہوں گے ٹین مارکس کرنٹ فیار اینڈ جنرلوجی کے ٹین مارکس ہوں گے اس طرح یہ ہنڈرٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہے جی کرائٹیریا اس لئے بس کا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں ایسے ایسی ڈی ایم کے لیے ڈی ایم کے لیے یہاں پہ اسلامیت پہ سوشل سٹیڈی کے ٹین مارکس اردو کے پندرہ مارکس انگلیش کے پندرہ مارکس کپیویٹر سائنس کے ٹین مارکس تو اس طرح ہو جاتے ہیں یہ پچاس فائن آرٹس اینڈ ماسٹر لیول کے ہوں گے بیس مارکس ہوں گے آرٹس اینڈ ڈرائلنگ سکینڈری لیول کے ہوں گے بیس مارکس جنرل نالج کے ٹین مارکس اور ایسے ایسی آرابی کے ہوں گے اسلامیت میں ٹین مارکس اردو میں پندرہ مارکس انگلیش میں پندرہ مارکس سیم کا وہی ہے کرائٹیریا جو آر ایڈی میں بتا چکا ہوں ڈیفرنٹس میں کسی میں بھی نہیں ہے اور آپ اس طرح یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایسے ایسی سائنس کے لئے یہاں پہ جی فیزیکس کمیسٹری بیالوجی پلس میت ان سب کو ملاکر آپ کا جو پیپر بنے گا وہ ہوگا سکسٹی نام مارکس کا اس کے بعد ہائے میٹرکل لیول سے لے میٹرل لیول کی جو انگلیش ہوگی اس میں ہوں گے ٹین مارکس اسلامیت پلس سوشل سٹیڈی کے ٹین مارکس ہوں گے کمپیونٹر سائنس کے بھی ٹین مارکس اور ٹین ہو جائیں گے جنرل نالجی اس طرح ایسے سی کمپیونٹر سائنس کے وہی ہیں جو آرڈی بتا چکا ہوں ٹین مارکس پندرہ مارکس ارتو پندرہ انگلیش کے کمپیونٹر میٹرک لیول کے ہوں گے تیس مارکس کمپیونٹر ماسٹر لیول کے ہوں گے تھرٹی مارکس ٹیک ہے اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اب لاسٹ میں ہے جی اے ای او کے لئے اسلامیت پلس سوشل سٹیڈی کے ٹین مارکس ارتو کے پندرہ مارکس انگلیش کے بھی پندرہ مارکس اور کمپیونٹر سائنس کے ٹین مارکس اس طرح ہو جائیں گے چالیس پچاس ہو جائیں گے اس کے بعد فزیکس کمیسٹری بارٹنی بیالوجی کمپیونٹر سائنس میٹھ کے ہوں گے یہ آپ کو تیاری کرنی ہوں گی سکول لیول کی جہاں پہ لکھا ہوگا کہتا اس کے ہوں گے چالی مارکس اور کرنٹر فیر کے ٹین مارکس یہ ہے جی سلیبس کرائیٹیریا اور مارکس کرائیٹیریا کہ کہاں کہاں سے کتنے مارکس کے ایم سی کیوز آئیں گے یہ ڈیٹیل میں میں نے آپ کو بتا دیا آپ پسیس کو فالو کریں آپ خود سے بھی ان کو ریڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ریڈی پسند آئی ہوگی اور ٹینکیو سو مچ پہ لائیں اس ویڈیو اللہ فیز